سو ہی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھ لیا ہے ہم نے 3 ایکس کو 6 ایکس اور 8 ایکس تک زوم کیا ہے اور ہمارا جو ریڈ ڈوٹ تھا اسے آپ ایزلی ٹیپ کر کے زوم ان کر سکتے ہیں 3 ایکس اور 4 ایکس کے برابر لیکن یہ کیسے پوسیبل ہو پائے گا آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کے نیچے بجیو سبسکرائب بیٹر پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور مطلب کی شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا سو چلیے گا اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو فرینڈز اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل کے اندر ایک سیٹنگز کو اللہو کرنا پڑے گا سیٹنگز کون سے یہ چلی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ آپ نے جانا ہے نورمل اپنے موبائل کی سیٹنگز کے اندر سیٹنگز کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپشن ڈھونا ہے مگنیفکیشن اب یہاں پر مگنیفکیشن کو ڈھونا کے لیے اوپر آپ نے سرچ بار کے اندر لکھ دینا ہے مگنیفک کیا ہے تو یہاں پر ایم اے جی این آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہی مگنیفکیشن کا اوپشن آ جائے گا آپ نے سب سے اوپر اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اب مگنیفکیشن کے اوپشن کے اندر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دو option ملتے ہیں magnify with triple tap اور magnify with short cut تو آپ magnify triple tap کو اگر ہم on کرتے ہیں تو اس کا ہمیں نقصان ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ سکرین پر کہیں بھی triple tap کریں گے وہ آپ کے سامنے وہی جگہ زوم کر کے لے آئے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں allow کریں گے کیونکہ پبزی وائل کے اندر یہ ہمیں مطلب کہیں بھی triple tap ہوگا تو یہ زوم ان کر دے گا لیکن magnify with short cut آپ نے اس کو یہاں سے کر لینا ہے on اب جیسی آپ on کریں گے نیچے right side پہ آپ کو ایک option دکھائی دے گا یہاں پر آپ نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ ہم نے جو سکرین یہاں پر fit کی ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اب یہاں پر آپ اس option کے اوپر click کر کے جیسی triple tap کریں گے تب ہی آپ کا یہ zoom in ہوگا تو اب اس کا ہم benefit کس طرح سے game کے اندر لیں گے چلیے میں آپ کو game کے اندر لے کر جاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے اب friends ہم game کے اندر آ چکے ہیں اس option کو آپ تب ہی استعمال کریں جب آپ snapping کر رہے ہوں game کے اندر کیونکہ guys air gun استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ نقصان دے گا کیونکہ اس کا control آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اب جیسے کہ میرے پاس m24 ہے m24 کے اوپر میں نے 3x لگایا ہوئے red dot ہے یہاں پر کافی زیادہ scopes پڑے ہیں لیکن میں 3x اور red dot کو آپ کو apply کر کے دکھاؤں گا normally اب یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے اب یہاں پر میں اس کا allow کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے settings کے controls کے اندر جانا ہے اور آپ کا جو fire button ہوتا ہے آپ نے ایک fire button یہاں پر رکھنا ہے جہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے اب یہاں پر رکھنے کا کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ اس کو رکھنے کے بعد transparency آپ اس کی zero کر دیں اور اس کو آپ نے exit کر دینا ہے یہاں سے اور اس کو کر لینی ہے save settings تو اب save settings کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ستے fire button ہمیں ویسے screen پر show نہیں ہوگا لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اب جیسے آپ اس کو یہاں پر رکھیں گے آپ رائٹ سائٹ سے scroll کریں گے تو یہاں پر اوپر آپ کا ایک option دیکھ رہا ہے آپ نے اس option کے اوپر click کرنا ہے اب جیسے آپ اس option کے اوپر click کریں گے پھر 3 tap کریں گے scope کے درمیان میں تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں آپ کی scope جو ہوگی وہ zoom in ہو جائے گی اب یہاں پر آپ کی نظروں کے سامنی ہے اوپر سے پھر آپ magnification کے ایک shortcut shortcut کے اوپر آپ click کریں گے ہم یہاں پر دیکھیں گے اوپر آپ کو option ملتا ہے آپ اس کے اوپر click کر کے scope پھر درمیان میں آپ tap کریں گے triple تو یہ آپ کے سامنے zoom ہو کر scope کافی high level تک zoom in کر دے گا اب دو فنگر سے اس کو مزید zoom بھی کر سکتے ہیں zoom out بھی کر سکتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے یہ کافی کم مال کا zoom in آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں اب ہی ہم آپ کو red dot کا اب اسی طرح سے check کروا دیتا ہے اب یہاں پر ہم اس کو apply کر دیتے ہیں red dot کے اوپر اب red dot کے بھی درمیان میں آپ نے tap کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے magnification کے مطلب shortcut کے اوپر click کرنا اور پھر آپ نے double tap کرنا ہے triple tap کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ ستے ہیں گئیز ہمارا red dot جو ہے وہ 3x اور 4x کے برابر zoom in ہو چکا ہے اور آپ اس کا کافی زیادہ فائدہ اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ pub g mobile کے اندر سنائپنگ کر رہے ہوں تو fire button میں نے اس لئے آپ کو کہا ہے کہ درمیان میں یہاں پر رکھنا کیونکہ جب آپ کا zoom in ہوگا تو یہ جو اور options ہوں گے یہ آپ کے screen سے مطلب کہ کافی جب درمیان والا صرف zoom in ہمیں دکھائی دے گا تو وہاں پر ہمارا fire button ہوگا لیفٹ سائٹ سے اوپر والا وہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا اس لئے جو ہم درمیان میں fire button رکھیں گے وہ آپ easily اس کے اوپر ٹچ کر کے fire کر پائیں گے جیسے کہ میں پھر سے اس کو zoom in کرتا ہوں اور easily یہاں پر ہمارا fire button موجود ہے لیکن ہم نے اس کی transparency کم کی ہوئی ہے ہمیں اس لئے یہاں پر scope کے درمیان دکھائی نہیں دے رہا normally آپ نے left side پہ جب آپ اس کو tap کریں گے تو آپ کا جو scope in ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کا fire بھی ہو جائے گا so کافی کمال کا فیچر ہے آپ اس فیچر کو استعمال کریں اپنی pubg mobile کی snapping آپ کافی زیادہ better بنا سکتے جب آپ کے پاس کوئی scope نہ ہو جس ریڈ ڈٹ ہو یا کوئی چھوٹی scope ہو تو اس سے آپ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں یہ ٹرک آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ٹرک اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا سو آج کی ویڈیو میں بس نہ ہی امید دیں کسی نیکس ویڈیو میں اب تک لے اجازت اللہ حافظ